بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں اللہ نا آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں تو آج کی یہ بات ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے یہ کرنی ہے کہ کبھی بھی دھوکہ دینے والے کو موقع نہ دیں اور موقع دینے والے کو دھوکہ نہ دیں ٹھیک ہے اور یہ دنیا جو ہے وہ گول ہے اگر ہم کسی کو آج دھوکہ دیتے ہیں یا کسی کو فورڈ کرتے ہیں یا کسی کو پیار دیتے ہیں کسی کو اعتماد دیتے ہیں تو کل کو لوٹ کے ہمارے پاس ہی آتا ہے تو فرینڈز آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر ایک انسان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کے اوپر جو ہے ٹرسٹ کر لی ہے آپ نے ان کے اوپر بلیو کر لی ہے ان کو ایک جو ہے موقع دے دی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اگین آپ کو دھوکہ ضرور دے گا چاہے وہ کسی کی باتوں میں آکے آپ کو دھوکہ دے گا کسی مطلب مجبوری میں آکے دھوکہ دے گا کسی کی باتوں میں آکے دھوکہ دے گا آپ سے منافع حاصل کرنے کے لیے کرے گا آپ سے مضرب کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی پوزیشن پہ وہ اٹلیسٹ آپ کو دھوکہ ضرور دے گا ٹھیک ہے تو اس سیچیشن سے بچنے سے اچھا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو ایک دوہ دھوکہ دے دیا ہے تو اس کے اوپر ٹرسٹ کریں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ نہ کریں اس کے اوپر ٹرسٹ کریں لیکن اس کے ساتھ ریلیشن بھی اچھا رکھیں اس سے بیہیو بھی اچھا رکھیں لیکن اس کو دوبارہ کبھی بھی موقع نہ دے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے آپ کے اعتبار سے کھیلیں آپ کے ٹرسٹ سے کھیلیں آپ کی فیلنگ سے کھیلیں اس کو کبھی بھی ایسا موقع دوبارہ سے نہ دیں ہاں اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دی ہے کسی سے وعدہ خلافی کی ہے کسی کو ہرٹ کی ہے تو اگر آپ نے اس سے معذرت کی ہے آپ نے خود کو بدلنا چاہے اور اس نے آپ کو ایک موقع دی ہے تو کسی بھی کنڈیشن میں اب وہ موقع جو ہے نا ہاتھ سے نہ جانے دے کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر ہم نے اس ہاتھ سے جس کو جو چیز دی ہے وہ واپس اس ہاتھ سے ہمیں ملے گی اور دنیا میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ گول ہے ہم جس کو جو چیز دیتے ہیں وہ ویسے سرکل میں گھوم کے ہمارے پاس ضرور آتی ہے تو یہی بات یاد رکھا کریں اور خود بھی جو ہے اچھے راستے پہ رہے اور ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں کیونکہ آپ لوگوں کی دعائیں ہی ہیں اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہے کہ میں یہ ویڈیوز بناتی ہوں آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں تو کام بھی کرتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں تو مزید تو کیونکہ مجھے بھی ان چیزوں کا زیادہ نولیج تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت ہے جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اور تب ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جب آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو گے میری ویڈیوز کو لائک کرو گے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ آپ لوگ کی سپورٹ کی وجہ ہی ہے کہ میں دوبارہ سے یہاں پہ بیٹھی آپ لوگ کے سامنے ویڈیو بنا رہی ہوں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ایندہ بھی آپ لوگ مجھے سپورٹ کرو گے اور یہی آپ لوگوں کے سپورٹ انشاءاللہ ایک دن مجھے آگے لے کے جائے گی اور مجھے امید ہے اور اللہ پہ پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے محنت کو رائے گا نہیں کرتے جلد یا دیر سے اس کو اس کی محنت کا سلح ضرور دیتے ہیں اگر کچھ دیر ہو بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی شو نہیں ہے تو اس میں اللہ نے ہماری بھلائی رکھی ہوتی ہے ہماری مسئلیت ہوتی ہے کیونکہ انسان پتہ ہی جلد باز ہے جب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے تب سے یہ ہے کہ بس ایڈ تا سپورٹ جو ہے نا وہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہم اللہ کے معاملات کو نہیں جانتے اللہ کے معاملات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ماں تک پہنچ سکیں اور اللہ نے اگر تھوڑ دیر بعد دینا ہوتا ہے نا تو وہ ہماری بھلائی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم دل چھوٹا کر جائیں نہ امید ہو جائیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تب تک کے لئے اپنا خیال بھی رکھے گا اور میرے لئے جو ہے بہت ساری دعا بھی کریے گا اللہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے